بلی نے دو دن پہلے ہی ایک پیزا اسٹور میں ڈیلیوری بوائی کا کام شروع کیا ہے بلی صبح دس بجے سے رات دس بجے تک پیزا ڈیلیور کرتا ہے بلی اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر کے جیسے ہی اسٹور پہنچا بوس نے بلی کو دیکھتے ہی ڈاٹا شروع کر دیا بلی تم نے ٹائم دیکھا ہے پورے آدھے گھنٹہ لیٹ ہو تم تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں ٹائم پر پیزا ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ورنہ اس نقصان کے پیسے تمہیں اپنے پاس سے دینے پڑیں گے پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ پیزا یہاں پڑا ہوا ہے جاؤ اسے جلدی ڈیلیور کرو بلی بولا بوس میں اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر چکا ہوں دس بجے میری چھٹی ہو چکی ہے میں اب گھر جا رہا ہوں بوس نے کہا بلی یہ آرڈر دس بجے سے پہلے کا آئے اور اسے ڈیلیور کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور ایک بات کان کھل کر سن لو بلی اگر تمہیں یہاں کام کرنا ہے تو میری بات ماننی پڑے گی ورنہ اپنا حساب کتاب کرو اور چلتے بنو یہاں سے آیا کچھ سمجھ میں تمہارے بیچارہ بلی اب کچھ کر بھی نہیں سکتا اسے یہ پیزا ڈیلیور کرنا ہی ہوگا ورنہ اس کی جوب چلی جائے گی بوس نے بلی کا سارا موٹ خراب کر دیا ہے بلی نے سوچا تھا کہ اب وہ سیدھے گھر جائے گا اور گلی اور شان کے ساتھ مستی کرے گا لیکن ایسا نہیں ہو پایا بلی سکوٹر لے کر وہاں سے نکلنے ہی والا تھا کہ تب ہی بلی کو پیچھے سے کسی نے آواز دی بلی نے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کا خراب موٹ پھر سے ٹھیک ہو گیا کیونکہ اپنا پوٹی بھائی شان بلی کو لینے کے لیے پیزا اسٹور آیا ہے بلی کے پاس پہنچتے ہی شان نے بلی سے پوچھا بلی تم نے تو کہا تھا دس بجے تمہاری چھٹی ہو جاتی ہے لیکن ابھی ساڑھے دس بچ چکے ہیں اور تم ابھی بھی پیزا کی ڈیلیوری کر رہے ہو بلی بولا یار شان میں ابھی ابھی اپنی شفٹ کا لاشٹ پیزا ڈیلیور کر کے آیا ہوں لیکن بوس نے مجھے یہ دو پیزا پھر سے تھما دیا اور بولا کہ اگر میں نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے چلو جلدی سے اس پیزا کی ڈیلیوری کر کے گھر چلتے ہیں یہ کہہ کر بلی اور شان وہاں سے چلے گئے راستے میں شان نے کہا بلی میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں میرے لئے اپنے بوس سے بات کرنا بلی نے کہا نہیں شان میرا بوس بہتی کھڑوس آدمی ہے میں خود یہ جوب چھوڑنے کی سوچ رہا ہوں شان نے کہا ٹھیک ہے بلی اب تم جہاں بھی کام کروگے میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا اور اس طرح باتیں کرتے ہوئے دونوں پرانے پل کے قریب پہنچے بلی کو اسی پل کے نیچے سے جانا تھا لیکن تب ہی بلی نے اس پل کے نیچے سے آتی ہوئی ایک درد بھری آواز سنی اور فوراں اپنا اسکوٹر روک دیا اسکوٹر رکھتے ہی شان بھی گاڑی سے نیچے اتر گیا اور بلی سے پوچھنے لگا بلی تم نے یہاں اسکوٹر کیوں روک دیا یہاں آس پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے تو پھر تم یہ پیزہ کس کو دینے والے ہو بلی نے کہا شان لگتا ہے تم نے وہ درد بھری آواز نہیں سنی جو میں نے سنی ہے اور وہ پل کے نیچے سے آ رہی تھی مجھے جا کر دیکھنا ہوگا اور اس کے بعد بلی نے اپنا اسکوٹر بند کیا اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگا شان نے بلی سے کہا رک جا بلی آگے مت جانا مجھے وہاں کچھ گلبر لگ رہی ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں اتنا اندھیرہ کیوں ہیں بلی بولا چھپ ہو جاؤ شان اس پول کے نیچے کوئی ہے چلاو مت ورنہ لینے کے دینے پر جائیں گے شان بولا مجھے لگتا ہے وہاں کی لائٹیں کسی نے جان بوجھ کر بند کی ہیں بلی بولا شان اگر تمہارے پاس ٹارچ ہو تو جلدی نکالو جلدی شان بولا ہاں میرے پاس ٹارچ ہے ابھی نکالتا ہوں بلی یہ رہی ٹارچ بتاؤ اب اس کا کیا کرنا ہے بلی بولا ٹارچ سامنے مارو شان وہاں پہ کوئی کھڑا ہوا ہے شان نے جیسے ہی ٹارچ ماری دونوں کے ہوش اڑ گئے بلی بولا شان ٹارچ بند کرو جلدی ورنہ وہ ہمیں دیکھ لے گا کھونی پکے وہاں سے جاتے ہی بلی نے شان سے کہا شان کودو جلدی اور نکلو یہاں سے ایک اکر کے دونوں نیچے کودے اور وہاں سے جانے لگے دونوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ کھونی پک کبھی بھی واپس آ سکتا ہے لیکن تبھی چلتے چلتے اچانک شان رک گیا اور ٹارچ مارکے کچھ دیکھنے لگا شان کے سامنے خون سے سنی ہوئی ایک بوری پڑی تھی اور اس کے اندر جو بھی تھا وہ اب مر چکا تھا تبھی چلتے چلتے بلی نے پیچھے مل کر دیکھا تو شان اس سے کافی دور کھڑا تھا بلی بولا شان وہاں کیا کر رہے ہو تم تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا شان بولا بلی کھونی پک نے کسی کو بوری میں بند کر کے مار دیا ہے ہمیں جلدی گھر واپس چلنا چاہیے بلی نے کہا شان ہم واپس گھر نہیں جا سکتے آج کی رات ہمیں کہیں اور گزارنی پڑے گی صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے کچھ دور چلنے کے بعد بلی اور شان کو ایک گھر دکھائے دیا جو کی کافی بڑا تھا اس گھر کی لائٹ بھی چالو تھی یعنی کی اس گھر میں کوئی نہ کوئی تو رہتا ضرور ہوگا شان نے بلی سے کہا بلی ہماری جان بچ سکتی ہے اگر آج کی رات ہمیں اس گھر میں رکنے کا موقع مل جائے تو بلی نے کہا مجھے نہیں لگتا کوئی ہمیں جانے پہچانے بینا اپنے گھر میں رات گزارنے دے گا ہمارے آس پاس کوئی ہے شان ہمیں یہ کام جلدی کرنا ہوگا شان بولا مجھے لگتا ہے آج کی رات ہم دونوں مردے والے ہیں بلی ہمارے پاس کھونی پک سے لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے اور پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچے اور دروازہ پیٹنے لگے کافی دیر بعد میں جب کسی نے دروازہ نہیں کھولا تو بلی نے شان سے کہا مجھے نہیں لگتا شان کوئی اتنی رات میں ہمارے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھولے گا ہمیں رات گزارنے کے لیے کوئی اور جمعہ ڈھوڑنی ہوگی لیکن تبھی اچانک سے گھر کا دروازہ کھولتا ہے اور وہ آدمی جس نے دروازہ کھولا تھا بلی اور شان پہ بھڑکنے لگتا ہے کون ہو تم لوگ اور کیوں دروازہ پیٹ پیٹ کر توڑے ڈال رہے ہو بلی نے کہا ماف کیجئے گا سر ہم آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن ہماری جان کو خطرہ آئے میرا نام بلی ہے اور میں ایک ڈیلیوری بھائی ہوں میں اپنے دوست شان کے ساتھ پیزا ڈیلیوری کرنے جا رہا تھا لیکن جیسے ہی پرانے پل کے پاس پہنچا میں نے ایک کونی کو دیکھا جو پکی کوشٹیوم پہنے ہوئے تھا اور اس نے ہمارے سامنے ہی کسی کو بوری میں بند کر کے پیٹ پیٹ کر مار ڈالا اور اب وہ ہم دونوں کو مارنا چاہتا ہے تب ہی وہ آدمی بولا دیکھو میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا میں سکون سے بستر میں لیٹ کر ٹائٹینک مووی دیکھ رہا تھا جہاز برف سے ٹکرا کر ڈوبنے ہی والا تھا کہ تب ہی تم دونوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر میرا دماغ خراب کر دیا جاؤ چلے جاؤ یہاں سے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا یہ کہہ کر اس آدمی نے دروازہ بند کر لیا اور اسی کے ساتھ پلی اور شان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا لیکن پھر بھی شان چلاتا رہا پلیز انکل ہمیں اندر آنے دو صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے چلے جائیں گے بلی نے کہا رہنے دو شان مت چلاؤ ہمیں چھپنے کی کوئی اور جگہ ڈھونڈنی ہوگی اور اس کے بعد دونوں چھپنے کی نئی جگہ ڈھونڈنے چل دئیے شان نے کہا بلی اس طرح ہم کب تک مارے مارے فرتے رہیں گے ایسے تو ہمیں کونی پیگ آسانی سے دیکھ لے گا اور ہم مارے جائیں گے بلی بولا نہیں شان ایسا کچھ نہیں ہوگا کونی پیگ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں مار پائے گا لیکن یہ آواز کیسی ہے شان بولا بلی لگتا ہے کونی پیگ آ گیا ہے یہ کسی کے کودنے کی آواز تھی بلی نے کہا شان چلو یہاں سے ہمیں یہاں سے ہٹنا ہوگا آؤ میرے پیچھے یہ کہہ کر بلی آگے چلا گیا اور شان اس کے پیچھے پیچھے بلی کو لگا گھر کے پیچھے اسے چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے گی اور پھر کونی پیگ ان دونوں کو ڈھون نہیں پائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا یہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے لیکن تب ہی شان کو کونی پیگ سے لڑنے کیلئے ایک ہتھیار مل گیا شان نے فوراں یہ بات بلی کو بتائی بلی یہ دیکھ کر خوش ہو گیا بلی بولا چلو شان ہمیں ہتھیار تو مل گیا ہے اب چل کر چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونتے ہیں اور اس کے بعد دونوں وہاں سے جانے لگے آگے بڑھتے ہوئے شان ادھر ادھر چھپنے کی جگہ ڈھون رہا تھا لیکن بلی کا دھیان گیراج پر تھا بلی نے آگے بڑھ کر گیراج کا گیٹ کھولنے کی کوشش کی تو وہ کھل گیا کیا بات ہے آج کی رات گزارنے کا کام ہو گیا بلی نے کہا شان آج کی رات ہم یہی گزاریں گے آؤ اندر چلیں اور اس کے بعد دونوں گیراج کے اندر آگئے بلی نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور دونوں سگون سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے بھیرے بھیرے دونوں کا ڈرپ ختم ہونے لگا تھا لیکن کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تب ہی شان نے گیٹ کے نیچے ایک پرشائی دیکھی اور سمجھ گیا آج کوئی نہ کوئی تو مردے والا ہے دوستو کیا ہوگا اب بلی اور شان کا کیا یہ دونوں زندہ اپنے گھر واپس جا پائیں گے یا پھر آج کی رات یہ دونوں گیراج کے اندر ہی مار دیے جائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو میں ٹونٹی ڈیسمبر سنڈے صبح آٹھ بجے تو دوستو اگر آپ پارٹ ٹو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پرس کر کے آل نوٹیفیکشن آن کرنا نہ بھولیں موسیقی